ان سے آپ سوال پوچھیں ان سے سامنے سوال کریں کہ آپ نے پہلے ملے بن کر کیا کر لیا پہلے منتری بن کر کیا کر لیا جو اب بھی آپ کی کسک باقی ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن کر کیا کرو گے جو پہلے نہیں کر چکے یہ الگ چیز ہے میوات کی راجنیتی میں دو خاص بھائیوں کی یا خاص پریوار میں لڑائی ہوئی ہیں اور انہوں نے پکچ لے کر ان لوگوں کے کھیت تک بکوا دے کروڑوں روپے لگوا دے پچاس لاکھ روپے لگا دے اور آخر میں ان کا سال میں دو سال میں ان لوگوں کا فیصلے ہی ہوئے ان کو برباد کر کے اور ان کو ٹھیک اچھی طریقے سے نچوڑ کے ان کا تو کام یہ اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے جانتا جنیت کے لیے تین پہ پاس نہ آج کوئی اجنڈا ہے نہ کل کوئی اجنڈا ہے یہ ایک طریقے سے پیڑ ریلی تھی ٹھیک ہے بھائی ٹھیکہ دے دیا کہ تمہیں اتنے لوگوں کو لانا کہیں سے لاؤ راجستان سے لاؤ ہاتین ویدھان سبھا سے لاؤ نوہ ویدھان سبھا سے لاؤ جھ تو انہیں اس بات سے کیا فکر ہیں کہ وہ کس کے بھاسن چل رہے ہیں کس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے تو لاٹھی ڈنڈے اور فاوڑے تو چلیں گے تو ان لوگوں کی مانسکتہ ہے ہمارے جو نیتاؤں کی مانسکتہ ہے کہ بس ان کو بریانی سے لو بھاؤ ان کے ڈی جے پہ نچاؤ اور ان کی برائیوں میں ان کا ساتھ دو پیسہ کھرچ کرو الیکسن بناو کام نہیں گنوا سکتے یہ سماجک ایک بات نہیں گنوا سکتے چاہے ایکس ایم میں لے ہو چاہے موجود ایم میں لے ہو گاؤں میں پارٹیاں بنا رکھیں سماج کو بکھیر رکھائیں پوری طریقے سے اگر سماج لڑے گا لوگ لڑیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا ایک پکچوس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا ایک پکچوس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو انہوں نے سماج میں بکھرا ہو کیا ہے تو نہ تو سماج کا دھیان وہ سمسیاں پہ جانے دے رہے ہیں نہ وہ اپنا دھیان لگاتے ہی نہیں ہیں سمسیاں پہ تو ایک طریقے سے ان کی یہ الگ پولیسی راجنیتی ہے الگ طریقے سے تو میں مانتا ہوں کہ جو راجنیتک ہمارا جو پچھڑا پن ہے یہ راجنیتک پچھڑا پن ہماری جو نمائندگیر جو رہ برہی رہی ہے یہ اس کے سب سے بڑے جمعہ دار ہیں نبے پرسنٹ لوگ یہ من بنا چکے کہ اس بار ویدھان سبہ پنہانا میں کی جو باغ دور ہے وہ نئے کو دی جائے ناوسکار اس وقت آپ ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آجے کولی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہوں گے پنہانا کے پنچائت سمیتی کے جو چیئرمن ہے ارساد چیئرمن جی وہ میرے ساتھ ہیں ابھی کونگریس پارٹی میں زڑے ہوئے ہیں کونگریس پارٹی کے لئے ورک کر ہیں ساتھی وہ چیئرمن رہے ہیں اور چیئرمن رہتے وقت انہوں نے کیا کچھ کر آیا ہے کس طرح کا وکاس کر آیا ہے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ اب تک کی اچیویمنٹ ان کی رہی ہیں ان ساری باتوں پر بھی نظرے ڈالیں گے ساتھی کونگریس پارٹی میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کونسا قرد دیکھتے ہیں اور ساتھ ٹکٹ میں اپنے آپ کو کس حصے میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری بات اور کس طرح سے تیاریا کر رہے ہیں وہ سارے جو سوال ہیں ان کو ہم ان سے کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ مانے رہے ہیں اس ساری بات کا بہت بہت سوالگت ہمارے ساتھ زرنے کے لئے ساتھ بہت بہت دھنیواد آپ کا سر سب سے پہلے مجھے یہ بتایا آپ جس طرح سے تیاری کر رہے ہیں تو زنطہ کا روزہان ہے زنطہ کا زممن ہے اور زنطہ کے بیچے پیار سمان ہے کس طرح کا مل رہا ہے کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے ابھی ہم پچھلے کئی سالوں سے ویدھان سبا کی تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں سے ون ٹو ون بات کی ہے ہم نے پچھلے پانچ سے اور سات سال کے بیچ کے دوران جو راجنیتی کارے کال ہمارا رہے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے جو ویجن ہے اور جو مشن ہے ہمارا آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں ہماری جو پنہنا ویدھان سبا کی جو حالات ہیں وہ بد سے بکتر ہے آپ پہ ایک طریقے سے ہریانہ جائیں ہریانے کی راجنیتی دیں کے ہریانے کی راجنیتی میں پھر سب سے جو پچھڑے جلے کی بات ہوگی وہ نوہ جلے کی بات ہوگی اور اس سے بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہماری تین ویدھان سباوں ہیں نوہ میں سب سے جو پچھڑا ویدھان سبا ہے وہ ہمارا پنہنا ویدھان سبا ہے آپ کسی لیول سے دیکھ لیں آپ اپنا پنہنا سے نیم کا جو روڑ ہے یہ روڑ دیکھ لیں پورا بڑکلی تک جو بھی ہے اس کی حالات کتنے خراب ہیں نبے پرسنٹ لوگ یہ من بنا چکے کہ اس بار ویدھان سبا پنہنا میں جو باگڈور ہے وہ نئے کو دی جائے جہاں کے ہمارے مانینے ویدھائک محمد الیاززی ہیں دیکھو کہ ہمار کا بھی بڑا فیکٹر ہے ان کو اوپر اور ویپکچ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ ویپکچ میں ہم رہتے ہوئے کام نہیں کرا سکتے لیکن جب ایک موجودہ ویدھائک جو ہے اس کی جو آواز اگر آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک موجودہ ویدھائک اگر ویپکچ میں بھی پچیس کروڑ روپے میں لے ہیں ویپکچ میں بھی ہر سال ان کا بجٹ ہوتا ہے اور ویپکچ کی جہاں تک بات ہے جب ہم مل بوت سویدھاؤں کے لیے اپنے حق کے لیے تو لڑ سکتے ہیں اور ہمیں لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے سرکار تو اس لیول پر بھیدواو نہیں کرتی کہ وہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پانی بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو نہری پانی نہیں دیں گے اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایک روڈ کے لیے ایک سماجک کام کے لیے مل بوت سویدھاؤں کے لیے آپ کہیں بھی بیٹھ رہے ہیں تو سرکار ایک منٹ میں ہل جاتی ہے کہ بھائی کس لیے پردرشن پر بیٹھا ہے کس لیے آواز اٹھا رہا ہے تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں کوئی جائز ہیں وہ پچھلے چالیس سال سے راجنیتی میں ہیں اور لگاتار راجنیتی کر رہے ہیں تو میری صاحب سے انہوں نے لوگوں تک پہنچ نہیں کر پائے اور لوگوں کی جو اوریجنل سمجھ سے آئے جو جڑ تک وہ جانے کی کوشش نہیں کیے تو اسے لوگوں میں کافی ناراضگی بھی ہے دیکھئے جنتا نے کانگریس پارٹی کے نام پہ ٹکٹ کے نام پہ ووٹ دیا اور پانچ سال ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملائے پر جنتا نے جس اب ایکشوہ کر کے جو ووٹ دیا تھا کانگریس پارٹی کے ساتھ تو اب کی بار پھر کانگریس پارٹی کے لیے لوگ اگر من بھی بنائیں تو وہ کیسے بنائیں کیونکہ پانچ سال لیے ہیں پانچ سال ان کو کچھ نہیں مل پایا تو یہاں ایک بڑی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب کانگریس پارٹی کا وہ من بنائیں گے تو یہ چیز پہلے آئے گی کہ پانچ سال جب ہم نے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا بنایا ہے آن سے تو کچھ ہم کو نہیں ملا تو اس طرح کی چیزیں بھی لوگ نظر میں رکھیں گے تب اس کے بعد آپ کا کیا ایک سوال کا جواب رہے گا زندہ سے کیسے ان لوگوں کو منا پائیں گے پھر کیسے ان کو جواب دے پائیں گے دیکھیں جو لوگوں کی پرتے کے لیے ہیں دیکھو سی دی سی بات ہے ویدھان سبا اور ہریانہ پردیس جو ہے وہ من منہ چکا کانگریس سرکار کی کانگریس سرکار لانی ہے لیکن الگ الگ ویدھان سبا کی الگ الگ پرستیتیاں ہیں ہمارے جو موجودہ ویدھائے گئے ہیں دائی سال فروشبور جھرکا میں جا کے انہوں نے محنت کیے کہ میں فروشبور جھرکا سے لڑوں گا یہ ایک بڑا گیپ تیار کر کے بیٹھے اس کے بعد یہ دائی سال بعد پھر واپس ہی آگے کہ ہم ویدھان سبا یہیں سے لڑیں گے تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں ویسواس جو کریڈی بیلٹی ہے جو ان کی ہے وہ ڈگ مگایا ہے اب بھی وہ جنتہ کے بیچ نہیں جا رہے وہ لڑکے کے بیٹھ رہے ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ تین سال چار سال وہ جے جی پی کا جلا دیکھ رہا ہے تو لوگوں میں نے کہیں نہ کہیں ویسواس پوئی طریقے سے ڈگ مگایا ہے کہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں ٹکٹی طوطرم میں آپ باہر آج رہتے ہیں کسی کارمنس آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر آپ کا اُس کا گئے کیا کیا رنیتیاں رہیں گی کیا آپ کا مان رہے گا کیا بچار آپ نے پناہے گئے دیکھیں ابھی ہم پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور پارٹی ہی تھی ہے ہمارے لیے سر اپر یہ ہے فیلال اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لوگوں کا من ہے جو ہمارے علاقے کے جو لوگوں کا من ہے ہم ان سے ایک بار مشورہ ضرور کریں گے کہ ان کا من کیا ہے اسے ٹٹولنے کی کوشش کریں گے باقی لوگوں کا من تو کونگریس کا ہے فلن فائنل اب یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے گرت میں ہے اور یہ ایک فیصلہ اسی موقع پہ ہی ہو پائے گا ابھی تو اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کچھ ابھی تو ہم پارٹی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور ہمارے سوچ بھی یہی ہے کہ ہم پارٹی کے آنے والی جو سرکار ہے وہ کونگریس کی سرکار ہے اور سرکار کے ساتھ رہ کر ہم لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں سماجی جو جمعہ داری ہم اسے نبا سکتے ہیں اسیہ جو یہاں علاقے میں رہی ہے تو اس کو لے کر کیا آپ نے قدم اٹھا ہے چیمبر کا پانی مگر ہے جو پانی کی جو سمجھیا ہے وہ ہماری آج بہت مہن سمجھیا ہے پینی کے پانی ہمیں اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے ٹینکوروں سے ہمارے لوگ پانی اٹھا کے نہیں اپنا کام چلا رہے ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ پچھلے کار ریکال میں میں نے کم سے کم تین سو سے چار سو واتر ٹینک لوگوں کے بیچ میں پانچ پانچ در دس گھروں کے بیچ میں میں نے بنوائے تھے اس بار بھی میں نے اب تک اس ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر میں سو کے لگ بگ واتر ٹینک بنوائے چکا پچاس کل پچاس کیا سو کے ہی لگ بگ میں ہیڈ پمپ لگوا چکا تو کوشش ہے کہ ہم جو جرورت ہیں لوگوں کی مول بہت جو جرورت ہیں جس جو ہمارے سامنے بجٹیر جو ہمارے سامنے 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 آ رہی ہیں کہ کہتے ہیں یعنی کہ اس پہ ہی ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ہی پہ نپٹانے کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم یہ پھر جادو کی چھڑی ہے کہ ہم اسے گھومائے اور وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیں تو اسی لئے ہم نے یہ جو ساری چیزیں چھوٹی پڑ رہی ہیں تو ایک ویدھایت کے روپ میں ویدھایں نیچے سے آئے ہیں تو ہمیں ساری سامنے کا پتہ آئے ہیں اور ان کا سمادھا کا بھی پتہ ہے تو اس سامنے سامنے کا کیسے هومئے اoded ویدھا سامنے سے سامنے لئے ہیں تو وہ ایک بڑے لے وال سے سامنے سامنے32 ہم نے یہ جاننا آپ سے چاہ Energy اپر اما اeil کograph اور دیکھا ساہے تو خنانہ ویدھائت سے بنے ہیں یہاں سے منٹری بھی چھوٹی سامنے لیکن یہ اهم سامنے سامنے جل کی ہو وجلیکی ہو سکھا کیوں اور ایڈوکیشن پر یہاں کچھ ایسا وہ نہیں ہے نائی کی کمپس یہاں ہے بچوں کے لئے پارا میڈیکل ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل ٹیکنیکل منیجمنٹ کا کوئی بھی ایسا کمپس نہیں ہے جہاں بچوں کو سکھا نہیں سکھا ساتھیگر ہم بات کرے یہاں سڑکوں کی تو جو مین اگر کوئی بھی رکھتی اگر آرہا ہے اپنی بدان سوا میں تو سڑکوں سے آرہا ہے تو وہ اس کی بھی پوری بیوستہ ہیں بلکل خراب ہے کیا وجہ ہے کہ آج جو کام نہیں ہو پاتے ہیں کیوں نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ ایک عام ناغریک ہیں تو کس طرح سوچتے ہیں کیا وجہ مانتے ہیں کس کی کمی مانتے ہیں دیکھیں میں ایک عام ناغریک ہوں آپ کے جیسا ہی ہوں اور میں ایک عام ووٹ رہا ہوں اور جن سمسیہوں سے عام لوگ جھوڑ رہے ہیں آپ جھوڑ رہے ہیں میں بھی انہی سمسیہوں سے جھوڑ رہا ہوں میرا ایک دائرہ ہے کام کرنے کا اے جے چیئرمن اس سے الگ ہم آج ہر سمسیہ کے لئے جھوچ رہے ہیں ویدھان سبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہریانہ میں سب سے پچھڑا جو ویدھان سبا ہے وہ ہمارا پنہانا ہے سرکاروں کے ساتھ ہماری جو نمائندگی اب تک رہی ہے وہ سب سے بڑی جمعیدار ہے کیونکہ یہ جو بیڑے میٹ رہے ہیں اب سڑکوں کی بات کریں تو یہ ہماری ویدھان سبا یہ ویدھان سبا کی بات ہے تو ہماری یہ ضرورت ہے سرکار کے الگ الگ قانون ہیں گاؤں سے گاؤں جو سڑکیں جڑی ہوئے ہیں وہ نو سال میں جرور ریپیئر ہونی ہے نئی بننی ہے یہ جو سڑکیں ہیں ان کی الگ جمعیداری لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے لئے آواز کون اٹھائے اب عام جنتہ کیا کرے گی تو یہ جو ہمیں ویدھائک جو ہم نے چن کے بھیجے ہیں بار بار بھیجے ہیں تو ہماری یہ اگر مولبوت سمسیہوں کا ہی نپٹارہ نہیں کر پا سکے کبھی سرکار کا بہانہ لگاتے ہیں کبھی کسی کا سرکاریں مولبوت سویدھاؤں سے لوگوں کو نہیں کاٹتی ہمارے ان کا جو مقصد ہے ہمارے چاہے ایکس ایم میں لے ہو چاہے موجود ایم میں لے ہو گاؤں میں پارٹیاں بنا رکھیں سماج کو بکھیر رکھائیں پوری طریقے سے اگر سماج لڑے گا لوگ لڑیں گے تو ان کا فائدہ ہوگی ایک پکچوس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا جو انہوں نے سماج میں بکھرا ہو کیا ہے تو نہ تو سماج کا دھیان وہ سمسیاؤں پہ جانے دے رہے ہیں نہ وہ اپنا دھیان لگاتے ہی نہیں ہے سمسیاؤں پہ تو ایک طریقے سے ان کی یہ الگ پولیسی راجنیتی ہے الگ طریقے سے تو میں مانتا ہوں کہ جو راجنیتک ہمارا جو پچھڑا پن ہے راجنیتک پچھڑا پن ہماری جو نمائندگیر جو رہب رہی رہی ہے یہ اس کے سب سے بڑے جمہدار ہیں بڑی جنتہ سے کیا اپیل آپ اپنیوں سے کرنا چاہیں گے اور ہر ایک بوٹر سے اپنا بیچ سے کیا پہنا چاہیں گے ایک سندے ساپیوں سے میں تو ہم جنتہ سے یہی اپیل کرنا چاہوں گے ہم بھی آپ لوگوں میں صحیح ہیں اور ہم آپ کے بیچ سے ہی آگے نکل کر آئے ہیں تو ہماری جو جنتہ ہے ان کی ساری سمسیاں کہ عام گھر کیسا ہوتا ہے اس کی سمسیاں کیا ہوتی ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور جنتہ سے میری یہی اپیل ہے کہ جن لوگوں کو آپ بار بار ایمیلے بنا چکے ان کے باپ داداؤں کو بنا چکے اور وہ پھر اسی ریس میں یہ اپنی وراثتوں کی لڑائییں لڑ رہے ہیں ہمیں وراثتوں کی لڑائییں نہیں لڑنی ان سے آپ سوال پوچھیں ان سے سامنے سوال کریں کہ آپ نے پہلے ایمیلے بن کر کیا کر لیا پہلے منتری بن کر کیا کر لیا جو اب بھی آپ کی کسک باقی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن کر کیا کرو جو پہلے نہیں کر چکے یہ الگ چیز ہے میوات کی راجنیتی میں یہاں باقی ہریانے کے آپ راجنیتی دیکھیں ہم نے دیکھا ہے بہت نجدی کسے دیکھا ہے ایمیلوں کو بھی دیکھا منتری کو دیکھا عام جن کے لیے ہمیشہ رات دن کھڑے ہیں عام جن کی سمسیاں کے لیے کھڑے ہیں تب ہی تو وہ اتنا آگے کھڑے ہیں ہمارے لوگ تو پیچھے لائن میں کھڑے ہیں ایک لائن لکیر کو پیٹ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح چنیں اچھا چنیں اور آپ سے یہی اپیل ہے ہماری اپنے لوگوں سے کہ اس بار بدلاؤ کے لیے ضرور کام کریں الیکشن میں اگر کوئی اچھا کام نہیں کر پا ہے تو اسے بدلیں ہر بار بدلیں چی امید صاحب ابھی پانچ تاریخ کو پور ودایق رہیسہ نے ایک میٹنگ کی ہم گولیں بریانی کارڈ میں پھاولے بھی چلے لٹ بھی چلے اور جس طرح ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ وہ باسن دے رہے ہیں اور کرسیاں کھالی پڑی ہیں تو اس پر کیا کریں دیکھئے لوگوں کا من ہمارے ان نیتاؤں سے اوگ چکا ہے یہ ایک طریقے سے پیڑ ریلی تھی ٹھیک ہے بھئی ٹھیکہ دے دیا کہ تمہیں اتنے لوگوں کو لانا ہے کہیں سے لاؤ راجیستان سے لاؤ ہاتین ویدھان سبھا سے لاؤ نوہ ویدھان سبھا سے لاؤ جھرکا ویدھان سبھا سے لاؤ تو پیڑ ریلی میں تو انہیں اس بات سے کیا فکر ہیں کہ کس کے بھاسن چل رہے ہیں کس کے لئے ہمیں کیا کام کرنا ہے تو لاتھی ڈنڈے رفاوڑے تو چلیں گے تو ان لوگوں کی مانسکتہ ہے ہمارے جو نیتاؤں کی مانسکتہ ہے کہ بس ان کو بریانی سے لاؤ ان کے ڈی جے پہ نچاؤ اور ان کی برائیوں میں ان کا ساتھ دو پیسہ کھرچ کرو الیکسن بناو کام نہیں گنوا سکتے یہ سماجک ایک بات نہیں گنوا سکتے ایک سماج میں ان کی جوڑ کی بات بتا دیں یہ صرف توڑ کا ان کا ریکورڈ ہے پورا سماج کو توڑنے کا ہے پولیس کو حاوی کرنے کا ہے لوگوں کا خون نچوڑنے کا ان کا جو ایکزامپل ہیں لوگوں کے سامنے سماج میں یہ کہیں آرام سے پیار سے بیٹھ نہیں سکتے یہ تو صرف ایک دوسرے سے لڑانے کی بھائی سے بھائی کو لڑا دیا گاؤں سے گاؤں کو لڑا دیا جتنے لوگوں میں وناس اور دوری بنے گی ان لوگوں کی لئے مجبوری بنا دیں گے لوگوں کے لئے کہ وہ آپ ہم سے آکے جھڑیں جس سے ہم تمہارا پکچ لے کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے ہیں مرنا آخر میں عام لوگوں کو ہے میں ایک سیدھا سا ایکزامپل بتا دوں اس ویدان سوا میں سیکڑوں ایکزامپل ایسے ہیں دو خاص بھائیوں کی یا خاص پریوار میں لڑائی ہوئی ہیں اور انہوں نے پکچ لے کر ان لوگوں کے کھیت تک بکوا دے کروڑوں روپے لگوا دے پچاس لاکھ روپے لگا دیے اور آخر میں ان کا سال میں دو سال میں ان لوگوں کا فیصلے ہی ہوئے ہیں ان کو برباد کر کے اور ان کو ٹھیک اچھی طریقے سے نچوڑ کے ان کا تو کام یہ اپنا کام بنتا اور بھاڑ میں جائے چانتا جنہیت کے لیے ان پر ایک پاس نہ آج کوئی اجنڈا ہے نہ کل کوئی اجنڈا ہے اور یہ ساری ان کی جو چہرہ ہیں وہ کہنے کے ایلگ ہیں ان کے ہاتھی وڑے دا آتے کہنے کے ایلگ کھانے کے ایلگ مرگوزے نواد ارساتھی ایلمن جی کے جو آج ہمارے ساتھ جڑے اور اس پاتچیت کا دورہ ساری باتیں ہمیں ان سے کری انہوں نے بٹایا کہ اس علاقے کی دسہ کیا ہے وہ راجنیتی میں رہے ہیں پچھلے دو پلان سے یعنی کی پچھلا اور اب کی بار وہ پرزینٹ میں چیئرمن ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ گاؤں کی کس طرح کی سمسیاں ہے کس طرح ان کا سلجارہ کیا جاتا ہے بڑے لیول کی راجنیتی جو یہاں کی وہ اس طرح کی اس کے بارے میں وہ انہوں نے چرچے کی کہ یہاں کی راجنیتی صرف لوگوں کو لڑانے کی رہی ہے لوگوں کو بھیڑانے کی رہی ہے نہ کی کسی بھی مدے کو لے کر آگے تک پہنچانے کے رہی ہے یہاں کی کوئی مانگ جو ہے وہ آگے نہیں گئی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں جو بھی سمسیاں ہیں وہ پہلے سے ابھی بھی ایسے ہی بنی ہوئی ہیں ہر سال چناؤ آتے ہیں تو یہاں ریل کی سیٹی کی وعدے کرتے ہیں یہاں چناؤ آتے وقت یہاں یونیورسٹی بھی بن جاتی ہے لیکن چناؤ آتا ہے تو یہاں ہر گھر میں پانی پہنچ جاتا ہے چناؤ آتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں چناؤ آتا ہے تو ہر چیز انسان کے لیے مہیاں کرائی جاتی ہیں لیکن جب چناؤ ختم ہو جاتا ہے تو پانچ سال اسی طرح تھنڈے بستے میں بند ہو جاتی ہیں وہ فائلیں بھی بند ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کی جبان بھی بند ہو جاتی ہے جب چناؤ آتا ہے پھر کھل جاتی ہے تو یہ لوگوں کے ساتھ ہمیں سے ایک دھوکہ ہوتا آیا ہے ساری چیرمن جی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنتہ ہمارے ساتھ جڑتی ہے سب سے پہلے پارٹی کے لیے اچھا رہے ہیں کہ اگر پارٹی ہم کو ٹکٹ دے کی اور اس کے بعد اگر جنتہ ہمارے ساتھ دے کی تو یہاں جس طرح کی ایک پریوار وادکا رہا ہے یہاں جو راجنیتی رہی ہے چاہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو پریواروں نے یہاں پر اپنا کبزہ جمع رکھا ہے تو ان سب کو ہٹانے کا اور ایک عام ناغری کو آگے لانے کا کام کریں گے اور عام جن کی جو سمسیہ ہیں ان کا جو ہے سولویشن بے نکالیں گے کیونکہ ہم نے ایک نیچے اس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھا ہے چلیے اب ان کا یہ کہنا ہے باقی آپ کس نیتہ کو پریشن کرتے ہیں اور کیا جانتا چاہتے ہیں اور اپنے ویدھان سبا کو لکھر کے آپ کی رائے ہیں اور کیا کچھ سمسیہ ہیں سب ہی آپ جوج رہے ہیں تو لگاتارہ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دیکھتے رہے ہیں ڈی ٹی وی کیامرا پرسن اسماعیل منان کے ساتھ میں آپ کا اپنا جکولی دھنیواد